خصبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اغذب اللہ من الشیطان اللہین الرجیم اغذب اللہ من النار و من قضب الجبار و من شر الكفار العزت للہ الواقد القحار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ على کل نعمت و اسأل اللہ من کل خیر و اغذب اللہ من کل شر و استغفر اللہ من کل سن السلام و تخیط والاکرام علیہ سجد اسلما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود و نتت دائرت الوجود صاحب اللہ علیہ حمد والمقام المحمود الخواب تمل ما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابل قاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین المظلومین و لعنت اللہ علیہ اعدائہم و غاشب حقوقہم و منکر خضائلہم و منکر ویلاجتہم و منکر ویلاجتہم و منکر زیارتہم و منکر آتشہم اجمعین اللہم خسانتا اولا ظالمین باللغن منی وبدبہی اولا ثم الثانی والثالث والرابع اللہم لغن یزید قامساً و لغن عبید اللہ ابن زیادن اللہم لغن اعداء آل محمد من الأولین والآخرین اللہم لغن الجبتا والتاغوت اللہم لغن الجبتا والتاغوت اللہم اجل لے ولیہ کالفرج اللہم اجل لے ولیہ کالفرج اللہم اجل لے ولیہ کالفرج یا علی مدد اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حازہ حسین فعرفو سلوات پڑے محمد وآلہ وسلم بزرگان ملت ازاداران سید الشہدہ غریب نینوہ مسلسل مجالی سے ازا کا سلسلہ جاری ہے اور تا قیام زہور امام اجل اللہ تعالی فرج و شریف یہ سلسلہ جاری رہے گا جب ہم نہیں تھے یہ مجلسے جب بھی تھی اور جب ہم نہیں رہیں گے یہ مجلسے پھر بھی ہوں حضرت آنے محترم یہ مسلسل شبیداریاں یہ جلوس یہ ماتم یہ بلند قامت علم یہ ذلجنہ یہ تابوت یہ شبیداریاں یہ سینہ زنی یہ خون کا ماتم یہ آہو بکا کی صدائیں یہ ہر گلی گلی سے جو ہے وہ یا حسین یا حسین کی صدائیں یہ سب اس لیے کہ ہم اقوام عالم کو یہ بتائیں اقوام عالم تک کو مجبور کریں اس بات کے پوچھنے پر کہ دنیا ہم سے سوال کرے کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو تو ہم انہیں یہ بتا سکیں کہ ہم یہ یوں کر رہے ہیں اور اس یوں کا نام ہے تعارف حسین حسین مظلوم علیہ السلام کے تعارف کے لیے یہ تمام کی تمام مجلسیں یہ شبیداریاں یہ تمام ازاداری جو بھی ہے یہ سب اس غرض و غایت سے کہ ہم زمانے والوں کو اور اقوام عالم کو یہ بتائیں کہ حسین کون ہے حسین کے تعارف کے لیے اس لیے کہ انسان کا انسان پہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی اس کا غلط تعارف کرائے یہ ازاداری پہ اتنا خرچ اتنا صرفہ اور یہ نہ کسی کے تصور میں آ سکتا ہے نہ کوئی سوچ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے ایک فگر دینے والا ہوں توجہ کہ کتنا بڑا خرچ ہوتا ہے اس ازاداری پہ نہ کسی کی عقل میں آ سکتا ہے نہ کوئی اس کا قبلہ ادراک کر سکتا ہے کسی کی سمجھ سے بہر ہر تمام جتنے بھی بڑے بڑے محاصف جتنے بھی پھر رہے ہیں دنیا کے اندر سب کو لے کے آئیے میں ایک گھنٹے کا حساب پوچھتا ہوں صرف توجہ کہ تین کروڑ لوگ روزِ آشور کا صرف ایک گھنٹے کا بیورہ دے رہا ہوں کہ تین کروڑ لوگ روزِ آشور خون کا ماتم کرتے ہیں تین کروڑ لوگ میں منیمم کر کے بتا رہا ہوں کم سے کم کر کے بتا رہا ہوں تاکہ کوئی اندھا بھی انکار نہ کرسکے بے وقوف بھی انکار نہ کرسکے تین کروڑ لوگ کم سے کم دنیا کے اندر ماتم کرتے ہیں خون کا اور ایک آدمی کم سے کم ایک یونٹ خون نکالتا ہے اور ایک یونٹ خون کی قیمت تین ہزار پانچ سو روپے ہے تین کروڑ کو ملٹی پلائی کیجئے تین کروڑ کو ملٹی پلائی کیجئے تین ہزار پانچ سو سے تو نتیجہ نکلے گا دس ہزار پانچ سو کروڑ دس ہزار پانچ سو کروڑ روپے کا خون بہا کے بنا میں حسین یہ کام پلٹ کے نہیں دیکھتی کہ کیا ہوا ہے دس کروڑ پانچ سو دس کروڑ پانچ سو دس ہزار پانچ سو کروڑ کا خون بہا کے یہ کام پلٹ کے نہیں دیکھتی کہ ہم نے کچھ کیا بھی ہے بلکہ تیاری اگلی پرشداری کی شروع ہو جاتی ہے یہ میں نے ابھی اس میں اربعین کا ماتم نہیں لگایا یہ میں نے شرف اور شرف ایک گھنٹے کا پیورہ دیا ہے میں نے دس ہزار پانچ سو کروڑ روپے یعنی جس کے اوپر اتنا بڑا شرفہ کیا جا رہا ہو کیوں تاکہ دنیا چوت کے ہم سے پوچھے کہ حسین کون ہے کمال کی تو بات یہ ہے کہ جس کو پہچنوانے کے لیے اتنا بڑا خرچ کر رہی ہے یہ قوم کہ نہ جان کی پرواہ ہے نہ نیند کی پرواہ ہے نہ آرام کی پرواہ ہے اس کے نام پہ پشتوں سے کھانے والے ابھی تک انہیں نہ پہچان چکے کب کہہ رہا ہوں موسیقی 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 پشتوں سے اس کے نام سے جانے والے جانے جانے والے وہ یہ پہچان ہی نہیں سکے کہ حسین کون ہے یہ تو بے شک کسی کی سمجھ میں نہیں آسکتا کہ حسین کون ہے مگر اب اتنا بھی چھوٹا نہ کرو کہ تم مفروض ذات سے اور آئیڈیو سے جو ہے وہ حسین کی مماثلت کرنے لگو یہاں تو بھائی حسین کی کھاتے ہیں حسین کی گائیں گے یہ جتنی یہ جتنی کوشش اور جتنی صحیح ہو رہی ہے یہ کس لیے تاکہ ہم دنیا کو یہ بتا سکے کہ حسین کون ہے اس لیے کہ سزا اور جزا کا انحصار حسین کی محبت پہ ہے سزا اور جزا کا انحصار حسین کی محبت پہ ہے اللہ تعالی یہ نہیں پوچھے گا روز محشر کہ کیا کھا کے آیا ہے کتنا کھایا ہے کتنا کمایا ہے کتنا جوڑا ہے کتنا بچایا ہے کتنا ٹیکس میں گیا ہے یہ نہیں پوچھے گا وہاں تو یہ پوچھنا یہ بتا کہ ایک گروپ ہے ایک گروہ ہے یزیدیت دوسرا ہے حسینیت یہ بتا کہ تو ہے کس کی طرف دوسرا سوال ہی نہیں ہے کسی کے اوپر جو ہے اب جو جس کی کا ہمدرد ہوگا جس کی طرف جس کی ہمدردیا ہوں گی اسے اسی کے ساتھ اندراج کر دیا جائے گا ہم یہ روز قیامت رکھا گیا ہے تو عزیزوں یہ مجلس اعزائے امام حسین انہی جذبات کو چونکانے کے لیے منقض کی جاتی ہے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں پیچھان سکیں جتنا ہمیں حکم دیا گیا ہے حسین ابن علی علیہ السلام کی معرفت کا ہم یہ سمجھ سکیں کہ حسین کون ہے اس لیے کہ معرفت حسین اللہ اکبر معرفت حسین قبلہ چہردہ معصومین علیہ السلام میں بھی حسین ایک ہے حسین حسین چہردہ معصومین سلام علیہ السلام حسین ایک ہے حسین کا نہ کوئی بدل ہے ایک ستیس خصوصیات سلطان کربلا میں ایسی ہے جو نہ کسی نبی میں ہے نہ کسی امام میں ہے نہ کسی رسول میں ہے جو صرف حسین میں ہے اللہ اکبر حسین ابن علی اللہ اکبر اللہ اکبر میرے چھے مصر یاد آئے ہیں کہ کون حسین یہ جتنی بھی آپ شائری کرتے ہیں جتنے شیر کہے ہیں یہ اسی لیے تو یہ تمام کے تمام شعورہ کرام جو خیراد حفیدہ پیس کرتے ہیں حسین ابن علی علی کی بارگاہ بیکس پناہ میں مقصد کیا ہوتا ہے کہ میرا شعور حسین کو یہاں تک پہچانا میں یہاں تک حسین کو پہچان پایا ہوں ابھی تک ہے یا نہیں ابھی تو حسین کے چانے والے سمجھ میں نہیں آئے حضرت حرہی کو پہچان کے دکھائے کوئی حسین تو بہت بلند ہے حسین تو بہت بلند ہے نقش و نقوش کاتب و خط بانی و بنا بود و نبود ذات و صفت ہشتی و فنا آدم ملک زمین فلک گرد و کیمیا دنیا و دین حدوس و قدم بندہ و خدا کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا بیعت سنتے کے ساتھ ہی سب سمجھ جائیں گے ایک منٹ کے اندر کہ نقش و نقوش کاتب و خط بانی و بنا بود و نبود ذات و صفت ہشتی و فنا آدم ملک زمین فلک گرد و کیمیا دنیا و دین حدوث و قدم بندہ و خدا سب شاہدے کمال شہ مشرقین ہیں جب تک خدا باک ملک مالک خدا لگو خدا ملک خدا خدا شخص رائح خدا رائح خدا کر ملک ضد رائح حدا رائح سہادہ سو سال ہو گئے حسین ابن علی علیہ السلام کے ذکر کو روکتے روکتے لیکن حکومتیں تباہ ہو گئیں بنی میاں مر گئے بنی عباس ختم ہو گئے لیکن اب تو لیٹسٹ ٹیکنولوجی جو نکل رہی ہے وہ کیا کہ کسی صورت کھینچتان کے اپنے قد کے برابر کر لو یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ حسین حسین ہے حزیزو ایک بات کہوں یہ اتنے جلدے ہیں حسین ابن علی علیہ السلام کے نام نامی اسم اگرامی میں کہ حسین کی حقانیت کو سمجھنے کے لیے صرف ایک بات کافی ہے بھائی حسن صحیح صرف ایک بات کہ روزِ آشور دنیا میں کسی بھی جگہ حسین کی قبرِ مبارک کی مٹی اگر کہیں ہے تو وہ خون ہو جاتی ہے یہ ایک کیا موضوع نہیں ہے لوگوں کے لیے کہ اس کو پی ایچ ڈی کریں کہ یہ خون کیوں ہو جاتی ہے مٹی یہ حسین ابن علی علیہ السلام کا میرے عزیزو کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ سعادت عطا کی کہ تم ہمارا ذکر کرو یہ بھی حسین کی وجہ اور ہماری سمجھ میں جو لوگ حسین کی فضیلت کا ادراک ذرا سا جن کو ہو جاتا ہے جو فضیلت سمجھنے کے اہل ہوتے ہیں یہ اپنی وجہ سے نہیں ہے یہ یہ صرف حسین ابن علی کا کرم ہے اس لیے کہ امرونا صحابون مستع صحابون کہ ہمارے عمر کا ہماری معرفت کا مسئلہ اتنا دکت خیز ہے کہ ہماری بات کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہماری فضیلت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا نہ ملک مقرب سمجھ سکتا ہے نہ مومن ممتہن نہ وہ مومن سمجھ سکتا ہے کہ جس کے دل کا امتہان اللہ نے لے لیا ہو تو سلمان جیسا پائے مبارک پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میرے مولا میری جان آپ کو قربان ہو جائے پھر سمجھے گا کون تو حضرت نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا انہا شئنہ اے سلمان ہماری فضیلت کو تو کوئی سمجھے گا جسے ہم چاہے میرے عزیز ترہین بھائی علی جناب مولانا بلال کازمی صاحب قبلہ خداوند عالم اہل بیت علیہ السلام کے ستے میں ان کی توفیق حاق میں اضافہ فرمائے بہترین شاعر بہترین مددہ ایمان حسین علیہ السلام اللہ اکبر میں کہہ رہا تھا قبلہ کہ حسین مظلوم علیہ السلام کی معرفت کا مسئلہ بہت سنگین ہے بہت دشوار ہے اور جو لوگ حسین مظلوم علیہ السلام کو ان کا مال کھانے کے بعد بھی نہ پہچان پائیں میرے عزیزو یہ بہت ہی بڑی ایک عجیب پریشانی ہے میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں کہ یہ مجلس عزائی امام حسین اسی غرض و غائت سے منقد کی گئی ہے کہ ہم زمانے والوں کے سامنے یہ بتائیں کہ حسین کون ہے ہے یا نہیں جو بھی جب بھی حسین اس عظیم ترین ہستی کا نام ہے کہ جب بھی حسین کے مقابلے پہ کوئی آیا ہے مقابلہ کسی نے کیا ہے زلیل ہوا یتین نائے کافر نائے کو دیکھ لینا اس کو دیکھ لینا اس نے بھی قبلہ پورا اسٹیج لگایا تھا اور اسٹیج لگانے کے بعد بہت زبرتست مجمع بیٹھا ہوا ہے سامنے ہے اور اس میں جوگ در جوگ جو ہے لوگ سوال کر رہے ہیں جی یہ بتائیے اب وہ بیٹھ کھڑے ہو کے مائک پہ اس کی صورت کی عجیب ہوگری اب وہ باقاعدہ جو ہے وہ جوابات دے رہا ہے بس یہ ایک بات رہ گئی تھی کیا کہ سلونی سلونی ایک بات بتاتوں آپ سے کہ یہ دعویٰ پلال بھائی چہاردہ معصومین علیہ السلام میں صرف اور صرف جنابِ امیر علیہ السلام سے مختص ہے صرف جنابِ امیر علیہ السلام سے مختص کیا ہے حالانکہ سب کے سب جو ہے یہ سارے کائنات کے سوالات کے جواب تو اکیلے سلمان دے دیں گے لیکن یہ مختص کیا ہے یہ دعویٰ صرف اور صرف جنابِ امیر علیہ السلام سے امامِ حسین نے نہیں کہا کہ سلونی سلونی امامِ حسین نے نہیں کہا کہ سلونی سلونی حالانکہ اگر کہہ دیتے تھے تو کوئی تھا چیلنج کرنے والا لیکن نہیں کہا یہ مختص کیا صرف اور صرف یہ دعویٰ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے علاوہ جس نے بھی کیا زلیل ہوا ایک ملون جو ہے وہ ممبر پہ بیٹھا مسجدِ کفا کے اور اس نے بیٹھنے کے بعد کہا ہاں میں آسمان کے بائیں بائیں طرف کی جانتا ہوں ہمیں بھائی جانے سب ہمیں بھائی جانے سب ہمیں بھائی جانے سب کہا کہ میں بھائی بھائی طرف کی جانتا ہوں بھائی بھائی طرف کی بتاؤں گا بھائی طرف کی مت پوچھ لے نا بھائی طرف کی بتاؤں گا اب ایک پاگل سیڑھی کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ناک بہتی ہوئی دیکھیں ہوں گے آپ نے ایسے لوگ اسٹیشنوں کے قرید مل جاتے ہیں ایک شخص کھڑا ہوا جس کا عجیب و غریب ہو لیا اور اس نے دیکھنے کے بعد کہا ہاں کیا کہا تُو نے میں بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اب یہ کیا قدرت خدا کہ سب کی آوازیں پست اس ایک انسان کی آواز بلند سب قسم متحیر ہو کے اسے دیکھنے لگے کہا بس میرا سوال ہے کہا کہ ہاں سوال کچھ بھی کرو مگر آسمان کے بائیں بائیں طرف کی کہا کہ آسمان چھوڑ آسمان چھوڑ زمین کی پوچھ لوں کہا کہ ہاں پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے توبجھو میرے عزیزو نہ اسے کسی نے روکا نہ توکا بلکہ اس کی آواز میں وہ حیبت تھی کہ سب کی آوازیں پست ہو گئیں اور وہ بول موٹھا کہ اس نے باقاعدہ کہا کہ میں آسمان موسمان کی طرف تجھ سے نہیں پوچھتا ہوں بس زمین کی پوچھتا ہوں اور وہ بات کیا ہے کہ یہ بتا چیونٹی دیکھئے تو چیونٹی کہا کہ ہاں دیکھئے چیونٹی کہا کہ سوال میرا صرف یہ ہے کہ یہ بتا دے کہ چیونٹی کی آتے جو ہے وہ اس کے اگلے حصے میں ہوتی ہیں یا پچھلے حصے میں چیونٹی کی آتے اس کے اگلے حصے میں ہوتی ہیں یا پچھلے حصے میں ہوتی ہیں فوراً ممبر سے کود گیا اور اپنا کان اس کے ہاتھ میں دے کے کہا کہ کوفے والو میرے موں پہ جوتے مار مار کے مجھے کوفے سے باہر نکال کے آؤ اس لیے کہ اس کی کیا مجال کہ اس کے دماغ کے اندر یہ سوال آ جاتا یہ تو میں نے چونکہ علی کی برابری کرنے کی کوشش کی ہے مجھے ضلیل کرنے کے لیے اللہ نے یہ سوال اس کے دماغ میں ڈالا مارے ہائیدری تو عزیزوں یہ مقدس ہستیاں نہ انہیں کوئی سمجھ سکتا ہے نہ کوئی پہچان سکتا ہے انہیں تو اللہ جانتا ہے کہ یہ کون ہے لوگ دعویٰ کرتے ہیں بلا وجہ کا دعویٰ کرتے ہیں یہ تو حد سے بڑھا دیتے ہیں اچھا حد سے بڑھا دیتے ہیں تو بھائی کیسے یہ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ یا علی آپ کو پہچانا میں نے یا خدا نے مجھے پہچانا آپ نے یا اللہ نے اور اللہ کو پہچانا میں نے یا آپ نے ہے یا نہیں یعنی مجھے پہچانا اللہ نے یا آپ نے آپ کو پہچانا میں نے یا اللہ نے اللہ کو پہچانا میں نے یا آپ نے اب جو بھی یہ کہے کہ یہ علی مرتضی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ پہچان گیا ہے علی مرتضی کو اب بات دو حال سے خالی نہیں ہے جب وہ پہچان گیا ہے تو اس زمرے میں وہ اپنے آپ کو یا تو اللہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا رسول ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے سلوات پڑے بابا دے بلند محمد وعالی محمد کو عزیزوں یہ مجلس عزائے امام حسین انہی جذبات کو چونکانے کے لئے اور یہی بات سمجھانے کے لئے کہ ہم جس مقدس ہستی کی امامت کے قائل ہیں اس کا نام حسین ہے اللہ اکبر خدا کی قسم نام ہی ایسا ہے کہ نام میں لطف ہے حسین کا نام موجزہ ہے کائنات میں سب سے زیادہ لیا جانے والا نام ہے حسین سب سے زیادہ جس سے پیار کیا گیا ہے اور سب سے زیادہ جس سے عداوت رکھی گئی ہے سب سے زیادہ جس کے نام کو چھپایا گیا ہے وہ بھی حسین اور جس نے تعرف تقسیم کیے ہیں بلال بھائی جس نے تعرف تقسیم کیے ہیں وہ بھی حسین ہے کون سمجھے گا حسین مظلوم علیہ السلام کو جس نے تعرف تقسیم کیا ہے دعاوی جانتا تھا ہمیں لیکن میں اتنی ممبر کی اتنی بلندی پر بیٹھ کے ہزاروں لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کر رہا ہوں کیوں کس وجہ سے اس لیے کہ میرا پشت پناہ حسین ہے کون کس کو سنگا ہے اس دنیا کے اندر یہ صرف اور صرف حسین مظلوم علیہ السلام کا موجزہ ان کا نام موجزہ ان کا ذکر موجزہ توجہ بڑے بڑے عالم آئے بڑے بڑے فاضل آئے انہوں نے اپنی عقل کے ختنگے لگائے توجہ لیکن کوئی کما حق کہو حسین مظلوم کی مدھا نہیں کر سکا نہ بیان کر سکا اچھا لوگوں میں ایک عجیب و غریب خفخان یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی وہ فلا بڑے عالم ہیں وہ چھوٹے عالم ہیں حالانکہ حالانکہ یہ پتہ نہیں ہے کہ علم کون ناپنے کا پیمانہ کیا ہے بس یہ کہ وہ بڑے عالم ہیں انہوں نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں وہ بہت بڑے عالم ہو گئے ہیں ان کا لباس بہت اندہ ہے بس اسی میں جو ہے وہ بات الہج کے رہ گئی ہے ایسے ہی ایک جماعت مکمل جماعت اس میں بحث و مباعثہ اس بات کو لے کے تھا کہ جناب عباس علندار علیہ اس میں جو ہے وہ طبلا یعنی معصومین تک کو بھی نہیں چھوڑا جناب عباس علمدار علیہ صلی اللہ کے متعلق میں بھی کوشش کر رہا ہوں میرے سرکار طبیعت بلکل اس لائق نہیں ہے لیکن حسین مظلوم علیہ صلی اللہ کا موجزہ اور ان کے ذکر کی برکت یہ میرے مولا حسین آپ کا نام دواء اور آپ کا ذکر شفا کیونکہ مجھ سے انجمن قادمی عبدیاء کے عرقین نے شدید ترین جو ہے وہ سفارش کی ہے کہ میں شہزاد عبو الفضل علیہ 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 متوجہ ہو جائیں میرا موضوع کیا ہے تعریف حسین علیہ 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 تعریف حسین میرا موضوع ہے تو میں کون ہوتا ہوں قبلہ کہ میں حسین کا تعریف کرا سکوں میں اس کی زبان سے حسین کا تعریف سنواتا ہوں کہ جس کو مانگا ہی حسین کے لیے گیا ہو کیا بھی کہا تھا لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے میں بیان نہیں کر سکا تھا کوشش کرتا ہوں کہ کسی صورت اس نحض تک آ سکوں کہ میں حضرت کا تذکرہ کر سکوں اور حضرت کی زبانی آپ کو حسین کا تعریف کرو پہلے ایک منزل سے گزر جائیے تاکہ بات سننے میں لطف آئے کہ آخر تذکرہ کرنے والا کون ہے حسین کا تعریف کرانے والا کون ہے اس لیے کہ جب اس کو پہچان لوگے تو بات آسان ہو جائے گی جرہ سا بلند ترین سلوات پڑے محمد والا متوجہ ہوئے تو تو ایک بڑے علماء کی ایک جماعت میں ایک مباحثہ ہوا مباحثہ کیا تھا بلال بھائی مباحثہ یہ تھا کہ بھئی دیکھئے جناب سلمان محمد المغروف سلمان فارس علم کے اعتبار سے جناب ابباس سے افضل ہے دیکھو کتنی عجیب بات ہے اور اس پہ مباحثہ اور جس نے یہ شوشہ چھوڑا تھا وہ بھی صاحب نظر تھا یہ علی اسغر محمد یون سیان نے لکھا اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ توجہ کہ پانچ سو سال کی ان کی عمر اتنے طبیل عمر والے رات دن رسول مقبول کی بزم میں بیٹھے ہیں مولا امیر المومنین ان مقدس ہستیوں کا قیاس جب بھی کوئی اپنے اوپر کرے گا ہلاک ہوگا کیا کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے یہی تو سب سے ختم نا آپ پریشانی ان مقدس ہستیوں کا قیاس اپنے آپ سے کرتے جس نے یہ شوشہ چھوڑا اس نے خواب میں دیکھا کہ جیسے ایک بزم سجی ہوئی ہے پڑے بڑے علماء انبیاء جس سب کے سب اس بزم میں ہیں صدر بزم جناب ابو فضل اللہ 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 جناب سلمان بار بار جناب اللہ 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 بڑا انہوں باب باب کہ میں اس کے پائے مبارک کو بوسا دوں اور پھر ایک مرتبہ سلمان نے اسے مخاطب کیا کہ سن اور جس کے ذہن کے اندر قیامت تک یہ خیال آئے اسے بھی سمدھا دینا کہ یہ وہ مقدس ہستی ہے کہ جس کا نام ابو الفضل اللہ باس ہے کہ اگر یہ اچھٹتی ہوئی نظر لطف اگر دنیا کے اوپر ڈال دے تو دنیا کا ہر پشر سلمان ہو اگر یہ اچھٹتی ہوئی ایک نظر لطف کائنات پہ گال دے تو دنیا کا ہر بشر مجھ جیسا سلمان ہو اللہ اکبر آپ اندادہ لگائیے یہ ہیں جناب ابو الفضل دباس امام حسن عسکری علیہ سلام حضرت کے پاس ایک شخص گیا اور جانے کے بعد اس نے دیکھا بات چیت کی اپنی زبان میں تو حضرت کا ایک شہابی برابر میں تھا کہ میرے مولا میری جان آپ پہ قربان ہو جائے آپ جس مہوے گفتبو تھے یہ کون سے زبان تھی کہ یہ ہندوستان کا رہنے والا تھا چھا مولا کیا آپ یہ زبان بھی جانتے ہیں کیا آپ یہ زبان جانتے ہیں تاکہ میں تو جانوروں کی بھی زبان جانتا ہوں وہ اور متحیر ہوا حضرت نے اسے اور متحیر کر دیا کہ کیا تو بھی سیکھ نہ چاہتا کہ مولا کیا میں بھی سیکھ سکتا ہوں تو حضرت نے یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ نہیں حضرت نے ایک سنگریزہ اٹھایا اور اپنا لعاب دہن اس سنگریزے پہ لگایا اور کہا کہ اسے اپنے دہن کے اندر رکھ لے بس جیسے اس نے اپنے دہن کے اندر اس سنگریزے کو رکھا تو دنیا میں جتنی لغتیں ہو سکتی ہیں سب پہ وارد تھا وہ انسان کیا سمجھے اس بات سے یعنی امام حسن عشقری علیہ صلی اللہ سلام اگر اپنا لعاب دہن ایک سنگریزے سے مس کر کے کسی کے دہن میں رکھ تو اگلے ہی اکشن میں وہ پوری دنیا میں سب سے بڑا عالم ہو جائے تو جسے جناب امام حسین اپنی زبان چسا کے پوری بیک یا حسیٰ بیک یا حسیٰ حسیٰ ہائی دنے یاری عباس کونچلال کے بیکر کا نام ہے عباس کونچلال کے بیکر کا نام ہے جو دھوٹ کے بلن سے بھی سایاں نچوڑ لے چودہ سو سال سے نہ ہوئی کسی یزید کی حمد بڑھ کے علم سے مشک سکینہ نکال لے نرم ہائی داری ہائی کتنے قصیدیں کہیں مولا عباس کی شان میں لوگوں ایک شیر سنیے توجہ ترے عصاف اے عباس بس حیدر بتائیں گے کوئی نہیں بتا سکتا کائنہ گو آخری آدمی تک توجہ ترے عصاف اے عباس بس حیدر بتائیں گے کیوں کہ جنہیں حسنین کے ہوتے ہوئے تیری ضرورت ہے ہائی 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 حسنین شرم نہیں آتی کسی اور سے حسین کی مماثلت کرتے ہوئے سلوات پڑا محمد آل محمد آل محمد آل محمد آل محمد سلوات پڑا محمد آل محمد آل محمد متوجہ ہوئے آپ حضرات ترے عصاف اے عباس بس حیدر بتائیں گے جنہیں حسنین کے ہوتے ہوئے تیری ضرورت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تنہا شرف جناب عباس کو حاصل ہے اللہ اللہ اکبر کون سمجھ سکتا ہے جناب عباس علیہ السلام ایک جملہ کہ رہاں قبلہ کہ ایک اولاد کے سوال پہ ساتھ بیٹے عطا کر دینے والے ایک بیٹے کے سوال پہ ساتھ فرزند عطا کر دینے والا علیہ اگر کسی کے آنے کی دعا کرتا ہے تو اسے عباس کہتے ہیں اس نے اگر کچھ مانگا ہے مانگا کیوں ہے کس لیے مانگا ہے تاکہ وہ مقدس ہستی کائنات عالم کو یہ بتا سکے کہ حسین کون ہے کون ہے جناب عباس نے تو خود کہا تھا ہائے اَنَا لَهُ الْبَابِ وَالْبَابِ پہچاننا چاہتے ہو کہ میں کون ہوں تو سنو میں حسین کا در بھی ہوں دربان بھی ہوں جس کا در اور دربان اَبُ الْفَضْلِ الْبَابِ اَبُ الْفَضْلِ الْبَابَا سَلَمْدَارُ علیہ السلام اسے حسین کہتے ہیں نہیں متوجہ ہو سکے میرے سے دربان ہی اس کا دربی اور دربان ہی اب باس ہو آج شب جمعہ ہے نا شب جمعہ شب جمعہ کیا کہا جناب عباس نے کہ میں حسین کا دربی ہوں اور دربان بھی ہوں شب جمعہ ہے حدیث ہے قبلہ کہ آج کی شب میں آدم سے لے کے خاتم تک جتنے انبیاء اولیاء اوسیاء سب کے سب جاتے ہیں حسین مظلوم علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے دروازے ہی سے تجاتے ہوں گے نا یا جتنے انبیاء ہیں اگر حسین کو ایک دفعہ سلام کر رہے ہیں تو جناب عباس کی خدمت میں دو دو دفعہ جھکنا تو سلوات پیجے محمد 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 آ خ cylinder جناب عمیرؐ علیہ السلام کی آگوش مبارک جیسے بچوں کو گنتی سکھاتے ہیں ابباس قُل واحد حرلال کہو ایک قل اثنان بیٹے کہو دو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میرے آقا مسکرانی ہے بیٹے دو کیوں نہیں کہتے کہاں آقا تے اے بہبا آپ کا بیٹا ہوں جس زبان سے ایک کہہ دیا دو نہیں کہہ سکتا اس سے زیادہ کیفا ورجملہ جناب امیر علیہ السلام نے اپنے لال کو اپنی آغوش میں بھر کے چہرے پہ بوسوں کی برسات کر کے کہا بے عبیمن لسانو عبیح فی فی ہے بے عبیمن لسانو عبیح فی فی ہے اے میرے لال اپاس میرا باپ قربان ہو جائے تجھ پر کہ تیرے دہن میں تیرے باپ علی کی زبان بولتی ہے اب جب بھی عباس کلام کرے ابھی یا کبھی تو دہن عباس کا ہوگا زبان علی کی ہوگی اور علی کی زبان اپنی کب ہے ہلی کی زبان اپنی کب ہے تو اب یہ بھولے بھالے لوگوں سنو یا جان بوجھ کے گاجروں میں گھٹلی ملانے والوں اس تجھا ہلانے تجھا ہلے آرے فانہ سے کام لینے والے بھولے بن جانے والوں متوجہ نہیں ہوا یا فضرہ کیا سمجھتے ہو جناب اپاس علمدار علیہ السلام کو شرف میدانے جنگ میں نہ ڈھونڈنا کم چکم شرہد شلونی پہ تلاس کرنا میرا حائدوری جب پیاب پاس کلام کرنگے دہن ابباس کا ہے شبان علی کی ہے اور علی لسان اللہ ہے تیرا رجب کو علی مرتضی کی والدہ ماجدہ خانہ کعبہ میں تشریف لے گئی تھی اور سولہ رجب کو جو ہے وہ بہار تشریف لائیں اور ایک بچے کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھی اور اس بچے کو رسالت میں آپ کی آغوش میں دے دیا حالانکہ بڑی سے بڑی شخصیت کا آغاز جہالت ہے اس بچے نے آغوش میں آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ کہیے تو توریت سناؤں کہیے تو انجیل سناؤں منا جاتے زبور سناؤں یا قرآن سناؤں تین کتابیں تو نازل ہو چونکہ ایک نازل ہونے میں بھی بہت چال ہیں اور رسول سن رہے ہیں اور سن کے تصدیق کر رہے ہیں کہ تم نے توریت موسیٰ سے اچھی سنائی دعود جو ہے وہ زبیر دعود زبور جو ہے یہ سب قتل حسانی جو ہے نا یہ ان کی آمد کی خبر ہے سلوات پڑے محمد عالمان انجیل عیشہ سے بہتر سنائی منا جاتے زبور دعود سے بہتر سنائی قرآن بلکل ایسے سنائے جیسے ہم پڑتے ہیں یا رسول اللہ یہ مسلمان تو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم علی کو بڑھا دیتے ہیں جن پہ یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ ان سے بہتر سنائیں یہ کتابیں یا رسول اللہ دلیل کیا ہے کہا کہ دلیل دلیل کیا چاہتا ہے تو سن اگر موسیٰ اپنے اوپر نازل ہونے والی دوریت کو پڑھے گا تو اپنی زبان سے عیشہ اگر انجیل پڑھیں گے تو اپنی زبان سے دعود سبور پڑھیں گے اپنی زبان کہا ان کی زبان کہا اللہ کی زبان تو جو اسٹیٹس جو میں یار علی مرتضی کی لسان وہی ترجمان کا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ میرے لال میرا باپ قربان ہو جائے تجھ پر کہ تیرے دہن میں تیرے باپ علی کی زبان بولتی ہے سبحان اللہ اٹھائیس رجب کو یہ قافلہ مدینہ منورہ سے نکلا بہت لوگ تھے ایک منزل تک حسین لے کے آئے ان کے دماغ کے اندر ایک خیال چل رہا تھا کیا کہ حسین جا رہے ہیں شاید تحصیل حکومت کے لئے اس لئے کہ معاویہ ملعون نے اپنا اہد توڑ دیا جو حسن مجتبہ علیہ السلام سے اہد ہوا تھا کہ اپنے بعد یزید کو نومنیٹ نہیں کرے گا اس نے چونکہ اس اہد کی خلاف ورزی کی ہے تو حکومت تو خود بخود حسین کی ہے نہیں متوجہ ہوئے آپ حضرت تو لہٰذا یزید بھگوڑا خسدل زلیل ولید اس کے آبا و اجداد سب کے سب ایسے ہی جن لوگوں نے یزید کو بنایا وہ بھی ایسے ہی حسین مظلوم علیہ السلام کے پاس قانون بھی ہے قرآن بھی ہے حسین کی ایک عظمت بھی ہے شخصیت بھی ہے تلوار بھی ہے یہ جانے کے بعد یزید کو ایک منٹ کے اندر فنا کے گھاٹ اتار دیں گے تو جب حکومت حسین کے ہاتھ آئے گی تو میں اونٹ منٹری بنوں گا اور مستقری منٹری بنوں گا سلوار پڑھئے محمد و آل محمد یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے بہت نیجی کے ساتھ میں خجور منٹری بنوں گا جو جو زمانے میں وہاں کی چیزیں تھی وہ اپنے دماز کے اندر دنیا سجا کے آئے حسین کے لشکر میں کافی دور تک حسین انہیں ساتھ لے کے آئے اب آگے آگے حسین پیچھے پیچھے لوگ تو ایک تیسرا آدمی تو یہی سمجھے گا نا بہت باریک بات کہہ رہا ہوں بھائی بہت باریک بات اس کی شرح نہیں کروں گا لکھنوں میں اگر اس کی شرح کرنے کی در پڑی بلال بھائی تو پھر بات ہی کیا ہے ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ حسین آگے یہ سب کے سب لوگ اپنے دماغوں کے اندر یہ خیالات رکھے ہوئے حسین کے پیچھے پیچھے تو وہ تو یہی سمجھے گا نا کہ یہ سب کے سب حسین کے لشکر میں ہیں میں ہی سمجھے میری بات کو وہ تو یہی سمجھے گا نا کہ یہ حسین کے لشکر میں ہیں لیکن حسین ابن علی علیہ السلام خوب جانتے ہیں کہ کون دنیا سجا کے میرے ساتھ آ رہا ہے اپنے دماغ میں جیازہ حسین ابن علی نے ایک منزل پہ آنے کے بعد کہا کہ خبردار ہو جاؤ آگاہ ہو جاؤ متنبع ہو جاؤ میں حکومت کے لیے نہیں جا رہا ہوں مرنے کے لیے جا رہا ہوں جسے مرنا ہے میرے ساتھ آئے بس یہ پہلا اسٹیٹمنٹ تھا حسین ابن علی علیہ السلام تھا ایسا فیلٹر لگایا ہے حسین ابن علی میں کہ جتنے دنیا پرست تھے وہ دنیا پرستو ہی کے ساتھ چلے گئے تا کہہ رہوں میں آپ کے سامنے محمد وآل محمد وآل محمد ابن جا کو بہت دیر میں آئے ملند آواز سے پڑھ دیں تو رہا ہے مکہ مکرمہ تشریف لائے مکہ مکرمہ تشریف لائے اب ہزاروں حد دیکھیں کتنی عجیب بات ہے مدینہ سے کربلا تک اگر حسین داریکٹ آتے کتنے دن لگتے زیادہ سے زیادہ پندرہ دن میں پہنچ جاتے بس یہ اکٹھائیس رجب کو تو مدینہ چھوڑا ہے اور دو محرم کو پہنچے ہیں یہ اتنا عرصہ حسین ابن علی نے راستے میں کیوں گزارا تاکہ یزید ملعون کے جاسوس اس کو لگاتار یہ خبر دیتے رہے کہ حسین اس وقت کیا کر رہے ہیں اچھا حسین ابن علی علیہ السلام کے اوپر اس نے اپنی انٹیلیجنسی نہیں بٹھائی ہوگی کتنی عجیب بات ہے یہ مکہ مکرمہ میں حسین ابن علی جب تشریف لائے تو یزید ملعون نے ایک استراری میٹنگ بلائی اللہ لانت کرے یزید کے اوپر اور جن لوگوں نے یزید کو یزید بنایا ان کے اوپر توجہ استراری میٹنگ بلائی اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو حسین ابن علی علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام نواز شای رسول بھی ہیں ان کے پاس قانون بھی ہے ساری بات کہیں بغاوت نہ ہو جائے اور حسین کے قتل میں واضح اور مبینہ طریقے سے میرا نام نہ آ جائے کوئی ترکیب سجھاؤ تو اس کے جو پولیٹیکل ایڈوائزر تھے انہوں نے یہ خبر دی پورا اس کو سمجھایا تین گروہ جو ہے وہ بلائے گئے پہلے گروہ کی ذمہ داری کہ جس وقت حسین ابن علی خانہ کعبہ کا تواف کرے تو یہ زہر آلود خنجر جو ہے وہ حسین ابن علی کے سینے میں پیوست کر دینا جاں اس گروہ کو بھیج دیا دوسرے گروہ کو بلایا کہا کہ دیکھو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جب حسین ابن علی کو وہ قتل کر دے تو تم محلت نہیں ہونی چاہیے ذرہ برابر بھی بڑھ کے فوراں ان کو قتل کر دینا جاؤ تیسرے گروہ کو بلایا کہا کہ تم بھگدر مچا دینا کہ جس کعبے میں کعبے کے مالک کو جو ہے وہ امان نہ ہو حالانکہ یہاں کے بارے میں تو امن و امان کے وعدے کیے گئے ہیں تو پھر کیا رکھائے لیاضہ حج ملتبی کیا جا رہا ہے بھگدر ہوگا اور پھر اس کے بعد ہم کبھی بھی کسی کو حج کے موقع پہ جمع نہیں ہونے دیں گے کتنی عجیب بار ہے یعنی ہمیشہ کے لیے حج کو ملتبی کر دیا جائے سلطان کربلا حسین علیہ السلام تواف میں مصروف ہے آگے آگے حسین پیچھے پیچھے شہزادہ اب الفضل اللہ پاس پیچھے جناب علی اکبر پیچھے عونہ محمد اسی طرح سب کسب بنی حاشم حسین کی اقتداء میں تواف کر رہے ہیں تواف کے دورا حکم یہ ہے کہ قدم آگے بڑھے پیچھے نہ ہتے جیسے ہی قدم پیچھے ہٹا تو پھر دوبارہ سے تواف کرنا ضروری ہوگا متوجہ ہوئے آپ حضرات اب جیسے ہی نیاموں سے تلوارے بھار آنا شروع ہوئی حسین کے سینے میں پیوست ہونے کے لیے تو دانشتن سلطان کربلا نے ایک قدم پیچھے ہٹایا حضرت کی اقتداء میں جناب عباس علیہ السلام پیچھے ہٹے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کونسا دشمن کہاں چھپا ہوا ہے سب کے سب نے ایک ساکھ پلک جھپکنے سے پہلے دیکھا کہ جناب عباس خانہ کعبہ کی چھپکے اوپر جلبا تھے دو پہر کے آفتاب کی طرح شہزاد عبو الفضل اللہ علیہ السلام کا چہرہ روشن تھا جتنے حاجی پاجی وہاں موجود تھے وہ سب کے سب متحیر ہو گئے تواف بھول گئے جیسے ہوا نے سانس لینا بند کر دیا جیسے زمین نے تمام تر قوتِ کشش سمیت کے ان کے تلوہ سے لگا دی ہو سب کے سب دم بخود اب یہ دیکھیں موضوع میرا کیا ہے تعارفِ حسین تعارفِ حسین جناب عبو الفضل اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ سرسری طریقے سے پورے مجمع کا جائزہ لیا اور بات یہاں سے شروع کی کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم متوجہ ہے نا فضلات پیچھے میری آواز آ رہی ہے یا نہیں ابھی تک مہا سے کوئی آواز مجھ تک نہ پہنچ بائی اگر دل لگا کے سن لے گئے تو طبیعت خوش ہو جائے گی توجہ میرے آقاب الفضل اللہ علیہ السلام حسین مظلوم کا قصیدہ پڑھنے کے لیے خانہ کعبہ کی چھپے کھڑے ہیں تاکہ کل کوئی بدبخت حرام خور معرخ یہ نہ لکھ دے کہ ہمیں تو پتائی نہیں تھا کہ حسین کون ہے ہم بتا رہے ہیں کہ حسین پاہ میں سنو کون ہے حسین توجہ حضرت میں بات یہاں سے شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ شرف حاضب قدوم ابی ہے من کانا بالامش بیتاً اصباح قبلتاً ایتحال کفرت الفجر اتسدون طریق البیت لئے امام بررہ ومن ہوا احق الہ من شائر بریہ وطمنعون الحج لمن قضا لہو العلم وسجدہ لہو العلم وغضت وید العظمت وربا نبی الرحمت ومسحت راس وید الہیت واللہ لعلا من حکم اللہ الجلیہ واسرارہ الغلیہ واسطبار الفریہ لبتار البیت و الہی قبل ان یمشی لدے ومن ادونا من ہو الہی قدیس طلم الناس الحجر والحجر یستسلم ہو جدے نولم تکن مزیتو مولایا مجبولتن من مشیت الرحمان نبتاتو علیکم کسکر الغذبان علی عصافر تحران آنی من دون آنی لفضائتو بالحاماد دون الحیوانات لسید البریاد اے حاد اتو خقف انا قومن یلعب موطن فی التفولیت گئی فکانا فی الرجولیت فاندروا تم مندروا ممن شار بالقمر وممن شاہ بالحوض والکسر من فی البیتی الوحی والقرآن ومن فی البیتی العبانی السقران من فی البیتی تفیر والعنا ومن فی البیتی اللہ وقت بسر حضوری دونہ قتلہ ابن بھدن بھییکم تعالو امرکم بسبیلہی انتم بقاتم فی الغلطت اللقیقت بقاتا فی ہے قریش لانہم ارادو قتل رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ لا یمکن لہم ولا مجسر لہم فی حیات امیر المامنین لتمکن امیر المامنین لسحل لہم انتم تریدونہ قتلہ ابی عبداللہ علیہ السلام لانہم قیفہ یمکن دم دو خیئین شلیدہ سلوات بھلا محمد آلہ بھلا بھلا سبخان اللہ سبخان سبخان اللہ دیکھئے پڑھنے کی جہاں تک بات ہے تو پڑھتا رہے ہیں لیکن اب بات یہ ایسے کاؤنٹ کی جائے گی یہ مت سمجھنا یہ مت پوچھنا کس ہے کہ کیسی پڑھی سوال یہ کرنا کیسی سنی بہت دیکھا ہے 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 بھائی اپنے حصے کا تمہیں کام کری رہا ہوں بہت آسانی کہ پڑھوں بھی میں اور سمجھوں بھی میں دیکھتے رہے ہیں اور کوئی حرکت ہی نہ ہو اس ذکر سے اگر فکر میں اضافہ نہ ہو آئیے نیرے آئیے نیرے اس ذکر سے اگر فکر میں اضافہ نہ ہو تو نہ جانے ان ذوات مقدسہ کا جوڑ کس کس کو بنانے کی کوشش کرتا پھرتا ہے ساری زندگی انسان کیا کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے سلوات پڑھو محمد و آل محمد متوجہ ہوئے آپ ہوا دیکھیں پہلا جملہ پہلے تو یہ سنیے کہ بات کتنی عظیب ہے کہ شہزادہ خانہ کعبہ کی چھک کائنات کا عجیب ترین ممبر کعبہ اور کائنات کا وہ عظیم ترین خطیب جس کے تین میں علی کی زبان بولتی ہے اور قشیدہ ہے حشین کا دیکھیں کتنی گناہ سے بتے ہیں کعبہ منبر خطیب لسان اللہ کا چہر اور موضوع تعریف حسین موضوع ہے سنیے حضرت نے کہا فرمایا پہلا جملہ آخری آدمی تک توجہو پہلا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ شرفہ حاضر پہ قدوم عبی ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں کہ جس نے میرے قدموں کے نیچے والے کعبے کو شرف بخشا اس حسین کے باپ کے قدموں کے ذریعے سے موسیقی میرے قدموں کے نیچے والے کعبے کو شرف بخشا حسین کے باپ کے قدموں کے ذریعے سے یہ میرے مولا علی مرتضہ تو آپ کے بھی پدر بزرگوار ہیں آپ یہ بھی کہہ دیتے تو بات جب بھی واضح تھی کہ میرے باپ کے قدموں کے ذریعے سے اسے کہتے ہیں وفا یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ میرے اور حسین کے باپ کے قدموں کے ذریعے سے یوں بھی کہا جا سکتا تھا مگر حسین مظلوم علیہ السلام کو اب باس نیغی سب سے منفرد ہی مانا ہے ہمیں اپنا نام بھی نہیں لیا ہے کسی اور کی تو کیا اوقات ہے کوئی حسین کے برابر میں کسی اور کا نام رکھ دے متوجہ ہوئے آپ اللہ کہ جس نے شرف بخشا میرے قدموں کے میچے والے کابل اس حسین کے باپ کے قدموں کے ذریعے سے کیسے کہ جو ایک رات پہلے فقط فقط ایک مکان تھا ایک مکان تھا اس کے باپ کے قدموں کی برکت سے ساری کائنات کا قبلہ تھا اب ذرا دل تھام کا سنیے حضرت نے کیا کہا یہ جتنے لوگ آئے ہیں نا یہاں حج کرنے کے لیے یہ سب کے سب احرام پہنے ہوئے ہیں طلبیا پڑھ رہے ہیں مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی بات ظاہری طور پر مسلمان یوں ہیں کہ اس شہر میں کفار کی انٹری بین ہے اللہ کی طرف سے کوئی بھی ہو نبی ہو یا امام ہو اس شہر میں جب بھی جائے گا احرام پہن کے جائے گا یہ قانون ہے عام آدمی کی تو حجیت کیا ہے لیکن جناب ابباس خانہ کی خانہ کعبہ کی چھت سے کھڑے ہو کے کیا اعلان کر رہے ہیں کہ ایہا مولا تشریح چاہتا ہوں کہا کہ دیکھ کافر اور فاجر کی پریبھا شاہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے میں سمجھا رہا ہوں قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کو کہ در حقیقت کافر اور فاجر اسے کہتے ہیں کہ جو حسین کے راستے میں دیوار بننے کی کوچھتا ہے دیوار بننے کی کوشش کرے تو سدونہ طریق البہتل امام پرارا تم اس کا راستہ روکنا چاہتے ہو اس حسین کا راستہ روکنا چاہتے ہو کہ وہ حج نہ کرے وہ حج نہ کرے کہ جو ساری کائنات میں سب سے زیادہ عزقانہ کعبہ کا حق دار ہے جس نے کعبہ بنایا ہے ابراہیم اس کا وارث ہے یہ حسین وارثوں کو وراثت سے حق آتے ہو تم اس کا راستہ روک رہے ہو کہ وہ حج نہ کرے وہ حج نہ کرے وہ حسین حج نہ کرے کہ جس حسین کے سامنے حلم رکو میں ہو اور علم جسے سجدے کر رہا ہو جسے علم سجدے کرے اسے حسین کہتے ہیں جس کے سامنے حلم رکو میں ہو اسے حسین کہتے ہیں میری بات پر غور کی جگہ جس کے سامنے علم رکو میں ہو اسے حسین کہتے ہیں جس کے سامنے علم سجدے کرے غزت حجد العظمت عظمت الہی جسے توڑ توڑ کے اپنے ہاتھوں سے روٹی کے لخ میں کھلائے فاطمہ کی شکل میں اسے حسین کہتے ہیں حسین بات شاہ حسین بات شاہ حسین بہتشاہ حسین بہتشاہ حسین بہتشاہ حیلی بہتشاہ حیلی بہتشاہ حیلی بھائی میرے مولا کا کرم ہے جب بھی میرے آقا نے مجھ سے یہ خطبہ پڑھوایا ہے نئی شرحہ کے ساتھ پڑھوایا ہے یہ کرم ہے میرے آقا کے توجہ پھر توجہ کہ یہ وہ حسین ہے کہ جسے عظمتِ الہی نے اپنے ہاتھ سے روٹی کے لکمے کھلائے عظمتِ الہی جسے اپنے ہاتھ سے سیدہ کی شکل میں روٹی کے لکمے کھلائے اس کا جوڑ کسے لگا رہا ہے پھر توجہ ایزتِ حَلْقَفَرَتُ الْفَجْرَ ایک کلو ہے کفا ایک حجومِ فُجْرَ یہ کہہ کے خطاب کیا جا رہا ہے وہ مسحت راسو ہوئے بالالہی ہے اس کا راستہ ہوت رہے ہو کہ وہ حسین حج نہ کرے جس کے سر کے اوپر اللہ بے جسمی کے ہاتھ پھیرتا ہے اور پھر بعد کہیں توجہ واللہ خدا کی قسم لَعْلَى مِنْ حَكَ مِنْ لَهِ الْجَلِيَّةِ وَأَسْرَارِهِ الْعَلِيَّةِ وَإِخْتِبَارِ الْبَرِيَّةِ لَتَّارَ الْبَيْتُ الْإِلَيْهِ قَبْرَانْ يَمْشِيَ لَدَيْهِ اگر یہ جملہ سمجھ میں آگیا تو خدا کی قسم مجھے یہ گمان ہے کہ آخری آدمی تک اگر ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ نہ کہا اسے پتہ نہیں کہ کون حسین ہے توجہو میرے آجی تو میرے مولا نے کیا بات کہی کہ خدا کی قسم اگر اللہ کے بلند و پالا اسرار نہ ہوتے اگر اس کی جلی حکمتیں نہ ہوتیں اگر اللہ کو اپنی ساری مخنوق کا انتہان حسین کے ذریعے سے لینا مقصود نہ ہوتا آہ 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 کہ مخمسے میں مقتلع ہے آدمی معاذ اللہ عظیم اللہ یہ حسین کا انتہان آہ 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 ہوئی اگر یہ کہے کہے ہم حسین کا انتہان تھا آہ آہ بات بلکل غلط مولانا شہدر صاحب اللہ بلکل غلط آہ کیوں غلط آہ اس لیے کہ انتہان کے بعد درجات بڑھائے جاتے ہیں آہ عظیر حسین شہادت جب پہلے بھی امام ہے شہادت کے بعد بھی امام آہ 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 حسین نے حسین تو امتحان میں پاس ہے حسین تو امتحان میں پاس ہے بتا کہ حسین اگر یہ حسین کا امتحان ہے تو حسین کو بنانا کیا چاہ رہا تھا پروردگاہ اگر محمد بنائے تو محمد تو حسین خود ہے تو شہادت سے پہلے بھی محمد ہے اللہ بنا نہیں شکتا پھر کونچا درجہ ہے کونچا درجہ ہے تو یہ حسین کا امتحان نہیں بھائی نے جرمت یہ دی یہ امتحان ہے میرا اور آپ کا اور ساری کائنات کا حسین کا ذریعے سے کہ جی کیسے امتحان ارے ذرا علم لے کے نکل قیامت تک علم لے کے نکل حسین ابن علی کا تازیہ لے کے نکل اور دیکھنا چلا جا کہ تازیہ کو دیکھ کے کمر تر اقرب سے پتر مو کشکا پھر پیچھے 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 حسین ابن template ابن اس کابل موسیقی 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 سبحان اللہ ہاں ملال بھائی فقط گوشت گوشت کا جسم رکھنے والی بے جان لاشوں اور آنکھوں کے دائروں میں حرکت دینے والی پتلیوں کے باوجود بھی بے نور نگاہوں والوں اور چند پتتمیزوں کے ٹولے کو لے کے عزتداروں کی ہاتھ کے حرمت کرنے والوں پوری دنیا اس کوشش میں ہے کہ کسی صورت خانہ کعبہ کی دیوار کے اندر نصب حجرِ اسود کو چوم لیں حجرِ اسود تو اس بات کے لیے تڑپ رہا ہے کہ حسین کے ہاتھ چومنے کے لیے تڑپ رہا ہے خدا کی قسم لَوْلَمْ تَكُنْ مَذِيَّتُ مَالَا جَا مَجْمُولَتَ مِنْ مَسِيِّتِ الرَّحْمَانِ لَوَقَاتُ عَلَيْكُمْ لَوْلَمْ تَكَسْكَرِ الْخَذَبَانِ عَلَا عَصَافِرِ الْتَيْرَانِ خدا کی قسم اگر حسین کی مرضی رحمان کی رحمانیت سے خمیر شدہ نہ ہوتی اگر حسین کا مزاج رحمان کا مزاج نہ ہوتا اللہ رحمان ہے سب کے لیے رحمان ہے صرف مومن کے لیے جب دھوپ نکلتی ہے تو شیعوں کے یہاں بھی نکلتی ہے وہابیوں کے یہاں بھی نکلتی ہے اگر ہمارا بس چلے تو کبھی نہ نکلنے دیں دنیا کی کامیاب ترین قوم کا نام ہے شیعہ کامیاب ترین قوم یہ کسی مضمع میں پلا کے کسی نے ہوا نہیں دیا ہے ہمیں کہ تم کامیاب ہو کائنات جس کی نالین پاک کے سبکے میں خلق ہوئی ہیں اس رسول نے کہا ہے کہ یا علی انتا و شیعاتو کا ہم الفائزون علی آپ اور آپ کے شیعات دونوں کامیاب ہیں اب اگر کامیاب ہونے میں شیعوں کو کامیاب ہونے میں کسی کو کوئی شک ہے تو وہی کوشش کرتے ہیں کہ عید بکر عید کو جو ہے دوسری قوم کو بھی دیکھتے ہیں لیکن جب وہاں کامیابی کے آثار کہیں دکھتے نہیں ہیں مہرم نے بھی واپس آ جاتے ہیں سبحان اللہ دنیا کی سب سے کامیاب قوم کا نام ہے شیعہ ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر کہ ہم شیعات ہیں اللہ علی ہیں اللہ علیہ وسلم کہ اگر حسین کی مرضی رحمان کی رحمانیت سے خمیر شدہ نہ ہوتی گندھی ہوئی نہ ہوتی تو تم دیکھتے کیا دیکھتے کہ میں خانہ کعبہ کی چھچے مات بن کے تم پہ ایسے گردہ مات بن کے تم پہ ایسے گرتا کہ جیسے بھپرا ہوا اقاب کمزور شیڑیوں پہ گرتا اور اس کے حملے کے بعد جیسے ان چڑھیوں کے پر ہواوں میں تیرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تم سب کے سر ہواوں میں تھیرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کیا کہنے یہ بابا 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 میں کہا سنگا کہ تمہارے خوف سے میرے سیدہ سردار نے ایک قدم پیچھے ہاتھ دا لیا ہاں 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 تاب جگہ ہے اللہ اکبر خاص طور سے جملہ تم نے کیا گمان کیا کہ تمہارے خوف کی وجہ سے میرے سیدہ سردار نے تواف ملتبی کر دیا تمہارے خوف سے اور یہ کہہ کے میرے مولا امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھنے لے کہ شاید میرے آقا کی طرف سے کوئی اشارہ ہوگا اللہ اکبر لیکن جب کوئی اشارہ نہ ہو سکا تو حضرت نے فرمایا اللہ ہوتا ہے کہ تم نے کیا گمان کیا کہ تمہارے خوف کی وجہ سے میرے سیدہ سردار نے ایک قدم پیچھے ہٹا لیا خدا کی خسن اگر میرے آقا کی طرف سے مجھے ادنا سا بھی اشارہ ہو جائے تو آج خانہ کعبہ کی چار دیواری میں ایک نئی رسم ڈالوں رسم یہ ہو کہ کعبہ اور ابراہیم کے لیے تجانوروں کی قربانی ہوتی ہے میں اپنے آقا حسین کے قدموں پہ تمہاری دھوپڑیوں کو خانہ کھڑیوں کو خدا کرو خیات خانہ کھڑیوں کو خانہ کھڑیوں کو خدا کرو مات سے درانے کے لیے آئے ہو کہ جو پچپن میں مات کو دیوانہ بنا دیتے ہو آج تو ہم جوان پھر یہ کہہ کے میرے آتا خسین مظلوم کی طرف دیکھنے دیکھتے رہے کہ شاید میرے آتا پھر کوئی اشارہ کرنے لیکن جب شہزاد نے خسین کے چہرے کو دیکھ کے استخارہ کر دیا اللہ کی مرضی نہیں کہ انہیں فنہ کے گھاٹ اتا رہا ہے میرے آنکھا میرے آنکھا کہ چلو تمہیں تمہاری اوقات سمجھا دوں تمہیں تمہاری اوقات سمجھا دوں کہ تم وہ کون یہی تو مسئلہ ہے سارا مجلس بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ ہم یہ بتا دیں کہ کون کیا ہے جس نے قتل کیا ہے وہ کون جس نے قتل کیا ہے تو قتل کیوں کیا ہے جو قتل ہوا ہے تو وہ قتل کیوں ہوا ہے جو قتل کر کے بھی ہارا ہے تو کیوں اور جو قتل ہو کے بھی جیتا ہے تو کیسے یہ بتانے کے لیے پہ مجلس ہوتی متوجہ ہوئے آپ چلو تو میں تمہاری اوقات سمجھا ہوں سنو فندروں غار کرو اور پھر غار کرو کیونکہ یہ دو تین جملے ہیں اور بس یہ ایک عجیب و غریب داستان ہے یہ عجیب کلمات ہیں کہ کلم نور سے رخشارِ حور پہ لکھوں آسمان آسمان اور سمین کے پیچ میں کھڑا ہو کے کہوں کیا فندروں فندروں غار کرو پھر غور کرو کع غور کرو شراب کے پیالے لڑھانے والا کس کے گھر میں ہے کسر کے جان بانٹنے والا کسر نشے کی حالت میں دگمگاتی ہوئی تھرکتی ہوئی ناچتی ہوئی ناپاک گندی عورتوں کی لڑکھڑاتی ہوئی گندی زبان سے نکلے ہوئے ناپاک گیت اور گانے کس گھر سے بوجھتے ہیں تلاوت قلام پاک کی صدار کس گھر سے بلند ہوتی یہ ایک چملہ پورا کرکٹر سرٹیفیکٹ ہے بنی امیلیہ کے دھارت ہے کس گھر میں ہے نجاستیں کس گھر میں ہیں اتری دونا قتلہ ابن بنت نبی یکم اپنے نبی کے بیٹے کی بیٹی کا قتل چاہتے ہو تو آلو اخبرتوں تو پھر آؤ تمہیں حسین کے قتل کرنے کا طریقہ بتاتا آئی 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 بات سب کہ سب چاہتے ہیں کیا کہا جناب ابباس ابھی تو اتنے خیز ہوگا کہ کہا کیا جتنے کنین داہوں میں دشمن چھپے ہوئے تھے وہ بھی بار آمد ہوگے حسین کے قتل حضرت نے فرمایا حسین کے قتل میں وہی سیاسی غلطی ہوئی ہے جو کفاران قریش کو قتل رسول میں تھی کہ میں کوئی ایکسٹرا جملے کہیں کہ اپنی اینلٹی خرار جو ہاں لانس کرو بلکل دم نہیں ہے بلکل سامنے سامنے کی بات جلدی سے جلدی پہنچا کے وہ رخصت لینا چاہ رہا ہوں آپ سے توجہ کہ تمہیں بھی قتل حسین در حقیقت وہی سیاسی غلطی ہوئی ہے کہ جو کفاران قریش کو قتل رسول میں تھی لئے انہوں عرابی لارسول اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رسول کا قتل چاہتے تھے اور رسول کا قتل چاہتے تھے مگر یہ میرے باپ علی کی حیات میں ممکن نہیں تھا لارسول کا قتل چاہتے تھے لارسول کا قتل چاہتے تھے لارسول کا قتل چاہتے تھے وہ رسول کے قتل چاہتے تھے یہ میرے پدرِ بزرگوار علی کی حیات میں ممکن نہیں تھا مولا میرے مومنین کو یہی تو کہا تھا یا علی ہمارے بزرگوار پہ سو جاؤ کہا یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بھٹ جائے گی میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اور بھی بڑے بڑے خلیفے تھے سوچ کے دیکھیں علی مرتضی کے علاوہ اگر کوئی اور اس بزرگوار پہ سو جاتا نہیں متوجہ ہوئے تو میں اس کی تو حالت بتا نہیں سکتا البتہ بشتر کی رنگت ایسی ہو جاتی جب دنیا میں کوئی چھونے کے لیے تیار نہ ہوتا سبحان اللہ کیا کہنے ہیں در حقیقت تم سے وہی غلطی ہوئی ہے جو کفاروں نے قریش ہوئی ہے وہ رسول کا قطع چاہتے تھے مگر یہ میرے پدر بزرگوار علی مرتضی کی حیات تیہ دار ہو ممکن نہیں ممکن نہیں تھا کیوں اس لیے کہ جس کا علی جیسا پہرے دار ہو چالیس کا پھر کیا چالیس خرب ملک الموت بھی عبور نہیں کر سکتے بہن ہی یہی غلطی تم سے ہوئی ہے بہن ہی یہی غلطی تم سے ہوئی ہے اگر وہ علی کو مارویتے ہیں تو قتل رسول آسان ہے بہن ہی یہی غلطی تم سے ہوئی ہے بہن ہی یہی غلطی تم سے ہوئی ہے انتم تردونا قتل عبی عبداللہ علیہ السلام تم میرے سیدو سردار کا قتل چاہتے ہو کیا پھجم کنو تم تو حیین شلیلہ ارے جب تک کہ ام البنین کا اگتا ہوا صورت میں تمہاری کیا مدد ہے تمہاری کیا ہے شیئر کہ تم میرے آتا تک پہنچ جاؤ ہاں پہلو پہلے مجھے قتل کرو اگر تم مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے تب ہی میرے مولا تک پہنچ جاتے ہو میں نے تو بہت بڑے مسائب پڑھنے دل کے کاروں سے سننا میں نے کیا بات کہی ہے اگر تم مجھے قتل کر پا شہزابے کے واطنوں کی مچھلیوں میں قیامت شکار پھڑ کر محسوس کر کے سلطان کربلا خانہ کعبہ کی چھت پر تشریف لے گئے وہ حضرت عباس کو کلیج سلطان انہوں نے وہ کوئی بوسر دیا میں تو سمجھ رہا تھا کہ انہیں پندو نصیحت کر رہے ہیں سمجھا رہے ہیں جملہ سنیں گے شہزادہ نے کیا کہا کہا کہ مولا قدمہ سے لپت کہے جناب ابباد کہتے ہیں مولا آپ کو تیرے صاحب سے بتا جیسے کہ میں دشمن کے ہستے ہوئے دیکھ بھی دیکھوں اور علی کی بیٹیوں کے بین بھی سموں یہ مولا اگر نے زینب و ام پلسون کی آہوں کا مدعوہ نہیں کر سکتا تو اپنے قدل کی تجویز تو پیش کر سکتا ہے آپ کی آوازیں بلند ہو گئی نا یہ حسین کا خیر رفت کرایا ہے جناب ابباد علیہ السلام نے جانتے ہو کہ مخبر سفات حسین ہے ابباد سب سے زیادہ جناب ابباد علیہ السلام پہ روئے ہیں حسین علی اکمر کے لاشے پہ اشتراری کیفیت تھی علی اکمر کے لاشے پہ اشتراری کیفیت تھی مگر جو اس طرح روئے ہیں حسین جناب ابباد کو کہ میں کیا آپ کا سامنے منظر بیان کروں کہ تو اس وقت غازی نے آواز دی ہے دریائے فراد سے کہ یا مولاہ ادری کنی مولاہ میری ملک کے لیے آئیے تو حسین علیہ السلام برکتی رفتار سے دریائے فراد کی طرف دارے راستے میں جو ہے ایک بازو لیلا بھائی کے خون کی دیو کو محسوس کر کے حسین دھیرے اور ایک بازو کو طلبتا ہوا دیکھا اور بازو کو اٹھا کے کلیجے سے لگا رہا دوسرا بازو کلاش کرو ہاں میں اور اب نے جب کسی کو زلیل کیا جاتا ہے تو جو اس کی ماں کے نام سے پکا ہو دونے والوں جملہ سنو اور ایک ملہون نے ایک آواز دی کہ فاطمہ کے بیتے کیا دھون رہے ہو اور یہ وہ جملہ تھا جس نے حسین کو رولا دیا اور اتنا وہ بازو ہاتھ سے چھوٹ گیا دہیا ہے پراد کی طرف دیکھ کے مجھا میں بہتو ملے چلانے اور پھرے بھائی آباس آج تیرے جانے کا حساس ہوا یہ بھائیہ جب تک کہ تو موجود تھا کسی نے یہ حکمت نہیں تھی مجھے نہیں کہا مجھے 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 اتنی محبت ہے کہ بار بار میں نام لیتا ہوں مگر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے تو جناب سیدے سجاد نے پتائی کیا خراج عقیدت پیش کیا ہے جناب عباس کو کہا کہ اے بھائی یہ تو کیا کہہ رہا ہے اگر تو قیامت تک کسی طرح نام لے میرے سجاد اس لیے اس لیے کہ روزہ آجو ساری کائنات میرے بابا حسین کی کناہ میں تھی میرا بابا میرے چچا پاس کی کناہ میں تھا آخری مدنی شب آخری مدنی شب میرے اندر خدا کی تصم خوشائن مدنون کی تصم میرے اندر دم میں یہ بجانے کون چی طاقت مچھے پہ آئی ہے بس ایک دو منٹ کے مسائب سنجھ گئے آج امام رمانات اللہ تعالیٰ فردو شریف کی یتینی کی شب بھی ہے آج امام زمانہ یتیم ہوئے ہیں جس عمر میں جناب سکینہ یتیم ہوئے ہیں مجھ سے بانی ہے مجلس نے چلتے چلتے کہا کہ بی بی سکینہ کے مسائب پڑھ دیجئے ارے میں کیا مسائب پڑھوں بچی کے بچی سمجھ لیجئے کہ زندان شام میں جناب سیدہ سجاد کے زانوں پہ اس بچی کا سر تھا اور بچی اپنے بھائی سے گفتگو کر رہی ہے کہا کہ بھائی آئیے بتائیے کہ پیاس کا پہلا گلوہ کہا ہوتا ہے کہا کہ بھائی دوسرا گلوہ کہا کہ انسان کی دبان پہ ہوتا ہے تیسرا گلوہ انسان کے حنکوم پہ ہوتا ہے اور پھر چوتھا گلوہ پورے وجود پہ ہوتا ہے پانچوہ گلوہ شدید کرین ہوتا ہے کہ جس کا اثر حدیوں تک ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے طلب کے کہا کہ اے بھائی آہ کسی کی وسیعت ہوتی ہے کہ مجھے فلا قبرستان میں دفن کرنا کسی کی وسیعت ہوتی ہے مجھے ماں کے پہنوں میں دفن کرنا کسی کی وسیعت ہوتی ہے مجھے فلا شہر میں دفن کرنا اے بھائی آہ وسیعت تو نہیں کرتی کہ کہیں ماجب نہ ہوتا ہے لیکن اگر ہو سکے تو میرے مرنے کے پاس مجھے کسی کیلی زمین میں دفن کرنا کسی کیلی زمین میں دفن کر دینا اے بھائی آہ چلے شانس لیتی ہو تو میرے ہٹیاں چکتی ہیں آخری قرصہ ہے آخری قرصہ ہے تو کھر کرو ناظی دو ایک چملہ اور کہنا ایک چملہ اور کہنا موسیقی موسیقی کی فطرت میں ہے کہ چتنا چتنا اپنے وطن سے نسٹیف ہوتا ہے اس کے خوشیوں میں اضافہ ہوتا ہے مگر خواہے یہ عجیب و غریب قیدی ہیں کہ زمدہ میں شان سے چھوٹنے کے بعد چتنا چتنا اپنے وطن سے قریب ہوتے ہیں ان کے کربوئیز میں اعلان میزا بہتا ہے کہ ایک مطبع پر ایک پشیبی محمد بن جدلم نے کہا کہ آپ کے جد کا مدینہ آگیا جناب سیدہ سکیات نے طلب طلب کرونے شروع کیا اور انہیں ان سے بی بی زائن اپنے آواز دی بی بی زائن اپنے آواز دی کہ دادی امہ کی دوری ہوئی بسمیاں یاد آگئی یا زیندانے شام میں سونے والی کہیں یاد آگئی یا دریائے فرات پہ کٹنے والے بازو یاد آگئے یا ہم کچھ مطینے تب یاد آگیا کہ خوبی امہ ہمارے چند کا مدینہ آگیا ارے جناب سیدہ اپنے ہاتھ کو ہوتھ سے پھیرک دیا کوہنیوں کے پل چلتی ہوئی روزہ رسول پہ گئی اور روزہ رسول پہ جانے کے بعد کہا اے نانا زینب آگئی اے نانا زینب آگئی اے نانا ملال اس بات کہے کہ زندہ آگئی اے نانا بہت کھڑی گئی نونو کھندے کھڑی گئی نانا کھڑے ہونے کی حمت جواب دے گئی کبر کی مکتی کو اپنی مٹھیوں میں بھر کے علیہ مرکدہ کی لختے دگر کہتی ہے نانا میں کس کی ظلم کا شکوا کروں میں کس کی ظلم کا شکوا کروں کیا میں اس بات کا شکوا کروں کہ میرے مادائے کو تین دن کا بھوکا کیا سے کبر کردہ لگیا کیا میں اس بات کا شکوا کروں کہ میرے اب باز کے بابو کھڑ گا لے گئے کیا میں اس بات کا شکوا کروں کہ میرے تاسیم دن آسکت کھڑدہ دیا گیا اے نانا کیا میں اس بات کا شکوا کروں کہ میں تیری نوازی ہوں میں آپ کی نوازی ہوں میں سیدانی ہوں میرے اوپط سختے کے خور پ��ے دہیا کیا میں اس بات کا شکوا کروں مگر اے نانا می Are میں سے کسی چیز کا شکوا نہیں کر دی اور ایک قرمہ رسول سے آواز آئی اے بھارائے چگھت جائے نا مہان دو سے ہی پھر کس بات کا شکار نانا پوچھ لیا ہے تو بتاتی ہوں اور ایک کیارہ مہردم کو نہ اپنے مان جائے حسین کے لانچے سے ایسے تزاری نہیں جہچے دو میرا کچھ نام دکا اور اے اجھے میرے مان جائے پھر رولے میں دیا جائے پھر رکھر 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 رکھر